رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا ہمسائیہ بکھا سوئے آپ علیہ السلام نے تین دفعہ یہ تاقید فرمائی پھر جگہ جگہ عدیث پر ہمسائیوں کے حقوق کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ ہمسائیوں کو یہاں تک صحابہ اکرم فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ شک ہونے لگا تھا کہ شاید ہمسائی کو جاداد میں حصہ نہ دے دیا جائے پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چالیس گھر آپ کے رائٹ پر اور چالیس گھر آپ کے لیفٹ پر یہ سارے آپ کے ہمسائی ہیں پھر ایک گلی سے دوسری گلی ایک دہات سے دوسرا دہات ہمسائی ہے پھر ایک شہر سے دوسرا شہر ہمسائی ہے پھر ایک ملک سے دوسرا ملک ہمسائی ہے اگر ہم آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں تو یہ پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج اور ایک پیس فل بن سکتی ہے اگر ہم ملک کو خاص طور پر نظر میں رکھیں تو ہمارا پاکستان اگر ہم سائوں کے حقوق پر عمل کر لیں جیسے آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ہمارا ملک پاکستان ایک بہت ہی پیس فول اور پور ستون ملک بن سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے جماعت المبارک